اگر سپریم کورٹ نے فوری طور پہ بیرسٹر گوھر علی خان جو آپ کے چیئرمن ہیں ان کی درخواست پہ بینچ بنا کے سماعت نہ کی تو کیا خدشات ہیں کس قسم کا کوئی ایسا ایرورسبل الیکشن کمیشن عمل شروع کر سکتا ہے جو کہ منطقی طور پہ کسی آئینی ترمیم کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے جرائم کی عام آجگاہ بنا ہوا ہے ان سے تو ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے خواہو نائنٹی ڈیز کے الیکشن کا التواہ ہو یا جس انداز سے انہوں نے الیکشنز کو رک کیا ڈیکیٹ کیا کیا رائی اور اس کے اوپر خاموشی سے ان کو سپروائز کرتے رہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور پھر قاضی فائزہ صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے اس سب کچھ کے باوجود وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو سیٹیں دینا ممکن تو نہیں ہوگا اسی بان موجودہ سب لیجسٹیشن کے ذریعے ترمیم کو بھی اگر متنظر رکھا جائے تو اس میں تو کہیں کوئی بہام نہیں ہے ایک سیکنڈ خاجہ صاحب سوری شعیف شاہن صاحب بڑی کلیر سی بات ہے اگر سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کا فیصلہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے غیر محصر کر دیتی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ پھر الیکشن کمیشن جو بچی کچھی سیٹے ہیں پہلے اگر زیادہ تھی تو اب پندرہ سولہ یا بیس وہ حکمران اطاعت کو دے سکتا ہے اور اس کی بنیاد پہ تو آئین میں تربیم بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت دیکھیں اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا جلدی یا اتنا آسانی سے الیکشن کمیشن کے لیے یہ ممکن ہوگا میرا خیال ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ دو چار روز میں یا ایک ہفتے میں یہ کیس لگ جائے گا یہ لگ جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز سے ایک سپریم کورٹ کے ایک میجارٹی جیجمنٹ کو بلکہ فل کورٹ جیجمنٹ اگر ہم کہیں اس کو فرسٹیٹ کرنے اس کو سرکومنٹ کرنے کے لیے جس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے اس کی کیا ایک قانونی حسیت ہے اور پھر اس میں لیک آف گناف آئیٹی ہے یعنی نیک یعنی آپ سمجھتے کہ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے اگر یہ قانون کے اوپر عامد رامد معطل نہیں بھی ہوتا تو اتنا بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو جی میرا خزاتی ایک رائے ہے کہ الیکشن کمیشن اب اس سے زیادہ آگے جائے گا نہیں کہ جو اس نے ایک حرکت کر لی ہے کہ ابھی تک اس ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جو کہ پندرہ دن کے ساتھ دن کے اندر جترہ آگے جترہ آگے الیکشن کمیشن جا چکا ہے اب مزید کترہ آگے نہیں جائے گا بارہل ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں اس نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بارہن جولائی کے فیصلے کے خلاف اس میں کہا گیا ہے کہ بارہن جولائی کا جو مقصود نشستوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ اسے واپس لے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کے بلے کے نشان سے مطلق فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور اس میں بارہن جولائی کے فیصلے کو واپس لینے کی اصدا کی گئی ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے تفصیلی فیصلہ بارہن جولائی کا ابھی آیا نہیں ہے اور نظر ثانی کی اس درخواست میں کچھ ایسے معاملات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے جن معاملات کا جاری شدہ مختصر حکم میں کہیں ذکر تک نہیں حسنات ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس نظر ثانی کی درخواست کو اور اس میں تو یہ تصور کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ان کے آرٹیکل ایک سو ستاسی مکمل انصاف کا جو اختیار ہے اس کو انوک کیا گیا ہے حالانکہ ایک سو ستاسی کا کہیں بھی مختصر حکم نامے میں آٹھ ججوں کے حکم نامے میں ذکر نہیں ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ ریویو میں کئی دفعہ گراؤنڈ روک لی جاتے ہیں کہ جب دیٹیل جیجمنٹ آئے گی تو دوبارہ ہم اس پر ایڈیشنل گراؤنڈ دوبارہ سبمیٹ کریں گے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سمین الدین خان اور جس سن نئی مختلف خان انہوں نے بھی جو لینگویج استعمال کی وہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنے سے پہلے ہی پریمٹ کیا ہے چیز ہو یہاں حکومت کی طرف سے جس طرح الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہو گئی ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے تو یہ سارا سیم پیج اس طرح جس ست قاضی فیسر ریویو کہتے ہیں انفرکچوس ہو جائے گا تو چار جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹ جو چار انسٹویشن وہ اس میں ایک پیج پی لگ رہے ہیں اب آٹھ ججز میں منصر ہے کہ وہ کس طرح اس میں ایک پیرگراف انہوں نے لکھا جی کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ ہم نے منوان جو وہ عمل ترامت کیا کوئی غلط تشریف نہیں کی لیکن جنوی تیرہ کا سپیسپک مینشن نہیں کیا حالانکہ میں سمجھ داؤں ہوں کہ جو مین ان پہ چارج ہے الیکشن کمیشن پہ وہ یہ تھا کہ آپ نے جنوی تیرہ کے فیصلے کی انٹرپٹیشن ٹھیک نہیں کی جس کی وجہ سے یہ سارا میسک کریٹ ہوا اور اس ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ریویو میں وہ یہ چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں انہوں نے صرف تین لائنیں لکھ دیں کہ جی بس ہم نے اور زیادہ اس کو لیبریٹ نہیں کیا وہ کر سکتے تھے کہ جی اگر ہم نے مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ وضاعت کر دیتی بارہ اس ٹائم پہ ریویو دائر کیا گیا ہے کہ بارہ اگست آخری ڈیڈ لائن تھی اور انہوں نے آج ہی پی ٹی آئی نے لاکے خلاف پٹیشن دائر کی آج ہی نظرسانی کی درخواست بھی جائر ہوگی بظاہر شعیف شاہد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت سپریم کورٹ کو یہ باور کرانا چاہ رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے خلاف درخواست پہ فوری طور پہ سماعت کے لیے بینچ بن سکتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کی درخواست پہ فوری طور پہ سماعت کے لیے تیرہ ججوں کا نظرسانی بنچ بھی بیٹھ سکتا ہے لیکن نظرسانی کا کیس آج تک کبھی تصور نہیں ہوتا نظرسانی اپنے روٹین میٹرز پہ لگا کرتی ہے اور 99.9% آپ کو پتا ہے سپرینگ کورٹ میں کہ جب تک نظرسانی کا لائی یہی ہے کہ کوئی ایسی مسٹیک سامنے سامنے اگر آ رہی ہو اور وہ اس سپرینگ کورٹ کی ججمنٹ میں باضح ہے کہ غلطی کوئی نہیں ہے مگر مس انٹرپٹیشن جو الیکشن کبھیشن نے کی تھی اور وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ تقریباً تمام ججز نے گیارہ ججز نے یہ کہا ہے اور اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک بات تیہ ہے جو اصل کیس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو انہوں نے اس کو ان کو انڈیپننٹ ڈیکلیئر کیا جب وہاں سے ایک غلطی ہوئی وہاں سے خرابی کی بریاد ہوئی اصولی طور پر تو جیسے ہم نے اپلکیشن دی تھی کہ وہ جو ریویو تھا ہمارا تیرہ جنوی والے فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا وہ بھی ریویو ساتھ لگا دیتے اسی فل کورٹ کے سامنے پدنا ججز کے سامنے تاکہ وہ اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا اور ایسا ماضی میں رہا ہے کہ ریویو جو ہے وہ لارجر مینچ میں بھی لگتے رہے ہیں اور تاکہ اس کے ساتھ اگر وہ اریجنل فیصلہ ہی ریویو ہو جاتا لیکن وہ بارالکاج صاحب کے پاس گئی ہے کیونکہ وہ کمیٹی کے پاس نہیں جانا تھا تو انہوں نے نہیں لگائی اور آج تک ہمارا ریویو بھی نہیں لگا آپ کے سامنے یہ جاتا ہے کہ ہمارا ریویو لگ چکا ہوتا اور ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا یہ ریویو لگا دیں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو آج پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی ہے قانون سازی کے خلاف کیا یہ بھی تیرہ ججوں کے فل کورٹ کے سامنے لگنی چاہیے کیونکہ یہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا جی بالکل درست فرمایا آپ نے اصولی طور پر وہ ریویو کانٹیمٹ اور یہ الیکشن یہ جو امنمنٹ آیا ہے یہ جو موجودہ یہ دیکھ لیں سوئی لیں تیرہ زکنی بینج میں آپ مینایٹی میں بھی جا سکتے ہیں وہ ایک قسم کا ریویو کا فیصلہ بھی اسی قانون والی پٹیشن پر ہو جائے گا دیکھیں وہ جو تیرہ رکنی بینج کی بات کر رہے ہیں پاس رکنی بینج کا تو ڈیفرنٹ ویو آ گیا ہے میری رائے جو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو مجارٹی ویو فیصلہ دے چکا ہے اب انہوں نے ان کے پاس جانا چاہیے چلنٹی جو مجارٹی ویو کے پاس جو ہے وہ چکے سوبریم کورٹالٹی کہہ چکی ہے کہ جو مجارٹی ویو کا فیصلہ ہے چلنٹی آپ کیا کہیں گے آپ کے خیال میں نون لیگ نے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے تو جب نون لیگ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی تھی تو پھر نون لیگ نے قانون لانے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں قانون لانے کی اس لیے ضرورت پڑھی میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اگر مس انٹرپریٹ ہوتا رہے گا تو آئندہ بھی کہیں جو کوئی ہو سکتا ہے نظر ثانی میں نیکنہیں پتا ہے اس کا ڈیسیزن کا نہیں پتا ہے اس کا ڈیسیزن کا تو بھی کانٹ ویٹ فور دائر دیسیزن اس کا ہن سرٹینیٹی تو نہیں پلا سکتے کیونکہ انہیں ترمیم بھی کرنی ہے کوئی بھی آئے گا کوئی بھی آئے گا اور کہے گا جی اب میرا موڈ بدل گیا میں کوئی اور پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں